موسیقی موسیقی ٹھیک ہے خالہ واپس آجائیں گے پھر ملاقات کریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے بڑایا موسیقی 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 نمل سارا کام خود ہی کروگی مجھے بتا دو کیا کرنا ہے میں ہلپ کروا دیتی ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہاں ریسٹ کرنے آئی ہو نا ریسٹ ہی کرو شکر ہے اللہ کا کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی یہ چوب مسل رپچر ہوئے ہیں توڑا آرام کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا کیا بات ہے انیشا کچھ اپسٹ لگ رہی ہو مجھے موسیقی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ تو ہے انیشا بتاؤ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مراد آپ مجھ سے بدزن رہنے لگے ہیں واقعی مجھے اس بات کا ڈر تو تھا مگر 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 تمہیں کس نے بتایا یہ روہی نے بتایا موسیقی 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 وہ اتنے دنوں سے میرے ساتھ رہی وہ بہت اچھی بہت ماسون لڑکی ہے نہیں انیشا اسے وایکٹنگ کر رہی ہے مراد کے خلاف جو تمہیں چگلیاں لگا رہی ہے تمہاری نرم دلی کا فائدہ اٹھانے کے لیے نوکرانی کی بیٹی ہے نا اچھی طرح جانتی ہے مالکن کے قریب کس طرح آنا ہے اور بکشش پانے کے لیے جھوٹی موٹی کہانیاں گڑ رہی ہیں خبردار اگر تم نے مراد کے لیے اپنا دل خراب کیا تو بیوی ہونے کے ناتے اس پر نظر ضرور رکھو پر اسے نوکرانی کے کہنے پر اپنا دماغ خراب مت کرو ہم کیا ہم انیشا جب تک اپنی آنکھوں سے سب دیکھ نہ لو پلیز اس پر شک مت کرنا نمال ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کبھی خود اتنا ڈھٹ جاتی اور آج پھر وہی بات خیاد کرو انیشا میں تمہیں ہمیشہ صرف خدشے بتاتی تھی کبھی مراد کے خلاف تمہیں بدزن نہیں کیا ہمیشہ تمہیں صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی تاقیت کی ہے میں نے کیا